بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو دا کارز ماسٹر جی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پرنس پرل ڈی ایف ایس کے کی طرف سے گاڑی پاکستان کے اندر آئی تھی چار سے پانچ سال ہو چکے ہیں اس گاڑی کو پاکستانی مارکٹ کے اندر آئے ہوئے ڈی ایف ایس کے اور پرنس نے پاکستان کے اندر اس گاڑی کو لانچ کیا تھا اور اس گاڑی کو لے کے ایک نئی آفر نکالی ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر کسی بھی کار کمپنی نے ایسی آفر نکالی ہو کسی گاڑی کو لے کے تو سوفر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں کہ یہ گاڑی اب پاکستان کے اندر ہمیں لینی چاہیے ایسا انویسٹمنٹ لینی چاہیے یا نہیں کیونکہ اس گاڑی کے بھی پرائز کافی زیادہ بڑھ چکی ہے جب یہ گاڑی آئی تھی تو پاکستانی مارکٹ کے اندر اس گاڑی کے پرائز تقریباً ایک ملین تھی ساڑھے نو لاکھ روپے اور اب اس گاڑی کی جو پرائز ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اس کے بارے کے اندر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ اس کے کمپیٹیٹرز جیسا ہے کہ سزوکی ہے یونائٹیڈ ہے جو کہ ہیچ بیک پاکستان کے اندر بناتے ہیں لوکل کی بات کرتا ہوں ویسے تو کافی زیادہ گاڑیاں آتی ہیں جو جیپنیز ہو گئی اور دوسری ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا جو کہ امپورٹڈ ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ لوکل اسیمبل گاڑیاں ہیں لوکل بنائی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر اور جو بھائی چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹلی نیو گاڑی خریدیں اور وہ سیکنڈ ہینڈ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے اور ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دی جائے گا جو سزوکی آلٹو لینا چاہتے ہیں بسیکلی جو سیلری والے پرسن ہے اور وہ زیادہ انسٹالمنٹ کو نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور لازمی شیئر کر دی جائے گا جو تو بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن کے بارے میں تو اس گاڑی کے اندر ہمیں 800 سی سی کا مہران کے مقابلے میں انجن دیا گیا تھا لیکن یہ چائنیز انجن تھا اچھا رہا ہے پاکستان کے اندر گاڑییں چل رہی ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں تو یہ گاڑی پاکستان کے اندر مہران کے مقابلے میں آئی تھی پھر مہران کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد سزوکی آلٹو آئی اب یوزر کے پاس دو ہی اپشن بچے تھے کہ یہاں تو وہ اس گاڑی کی طرف جاتا ہے یہاں وہ سزوکی آلٹو کی طرف جاتا اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے پرائس ٹیک کی تو وہ تقریباً اس گاڑی کی پرائس 19,90,000 روپے کر دی گئی جو کہ 2019 میں جب یہ لانچ رہی تھی 9,90,000 روپے تھی اسی طرح سے ہم بات کریں سزوکی آلٹو کی تو اس کی جو گاڑی کی پرائس ہے وہ تقریباً 27,00,000 سے لے کے 35,00,000 روپے تک کر دی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ آپ پہیں اور اس گاڑی کے لئے جو آفر بھی کمپنی نے نکالی ہے وہ بہت زیادہ امیزنگ ہے تھوڑی دیر میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں اور جو تیسرا کمپیٹیٹر ہے اس گاڑی کا وہ ہے یونائٹیڈ بیو یونائٹیڈ بیو تو بیسی کلی مجھے خود ہی نہیں اتنی پسند کیونکہ ایک توس کی جو کوالٹی ہے گاڑی کی وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں دی گئی دوسرا ہم بات کریں تو وہ بلکل چھوٹی سی کمپیکٹ سی گاڑی لگتی ہے اور اس کے اندر جو سپیس ہے وہ چار بندوں کے نہیں دو بندوں کے جی گئی ہے اگر آپ کا ایک دو بچے ہیں تو وہ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں اثر وائز وہ دو بندوں کے لئے گاڑی بنائی گئی ہے بہت زیادہ ہلکی سی گاڑی ہے جیسے کھلونا ہو اور وہ بچوں کے لئے ہی بنائی گئی ہے تو اس کو تو ہم اس گاڑی گاری کے اندر لے کے نہیں آتے کمپیرزن دیکھنا دوسری گاڑیوں کے ساتھ جیسا کہ کیا پیکانٹو آگی ہمارے پاس اس کے علاوہ لیکن وہ ہزار سی سی کے اندر آ جاتی ہے اس کے علاوہ سزوکی آلٹو آگی سزوکی مہران آگی اور اس کے علاوہ یونیٹیڈ بریو آگی تو ان گاڑیوں کے ساتھ اگر آپ اس گاڑی کے کمپیرزن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے اسی چینل کے اوپر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے کمپیرزن کیے ہوئے ہیں میں نیچے ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹن کے اندر بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو ایزی لی اکسیس ہو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں اس گاڑی کا یوزر ریویو دیکھنا جو کہ اس گاڑی کے یوزر نے ہی دیا تھا ہمیں تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ تفسیرن ریویو ہے اور آپ کو اس سے کافی زیادہ نولیج ملے گا اسی چینل کے اوپر مل جائیں گی آپ کو اور اب ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اوپر جو آفر دی ہے ڈی ایف ایس کے نے جو کہ بہت زیادہ امیزنگ آفر ہے آپ کے سامنے بھی ہے آپ پچاس پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ اور زیرو پرسنڈ مارک اپ کے اوپر اٹھارہ منت کی انسٹالمنٹ کے اوپر اس گاڑی کو لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو زیرو پرسنڈ مارک اپ دینا ہے اس گاڑی کی جو پرائس ہے انیس لاکھ نوے ہزار روپے ہے اس میں سے بھی آپ نے ہاف پرائس دینی ہے لائک ون میلین آپ کو کمپنی کو پے کرنا ہے جو کہ ون میلین کے اندر آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں آتا کوئی گاڑی نہیں آتی پرینڈ نیو یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی دس لاکھ روپے کے آپ نے پہلے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اور دس لاکھ کی جو ہے وہ آپ کو انسٹالمنٹ ہو جائیں گی جو کہ اٹھارہ مند کے اندر آپ کو دینی ہے اور اس کا جو مارک اپ ہے وہ بالکل زیرو پرسنٹ کر دیا گیا ہے چونکہ کمپنی چاہتی ہے کہ یوزر اس کی گاڑیوں کو ایک دفعہ ٹیسٹ کریں ایک دفعہ چلا کے دیکھیں تاکہ اس کا جو فیڈ بیک ہے عوام تک پہنچے اور اس کی انسٹالمنٹ بھی دیکھیں تو اس گاڑی کی جو مہانہ کیستہ وہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار روپے بنیں گی جو کہ آپ ایک عام مندہ ایزی لی دیکھ سکتا ہے جو والا پرسنٹ بھی ایزی لی دے سکتا ہے اس چیز کو اگر ہم بات کریں سوزوکی آلٹو کی تو اس کی جو مہانہ انسٹالمنٹ ہے وہی تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے بن جاتی ہے اگر آپ فائیوئیر پلین بھی لیں تو اس میں بھی وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے اس کے بعد اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ مارک اپ جسے کہتے ہیں وہ تقریباً ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ یا اٹھارہ پرسنٹ لگ جاتا ہے جو کہ گاڑی کی ویلیو کو بہت زیادہ اوپر لے جاتا ہے آپ کو گاڑی کی ہاف اوپ دا ویلیو اوپر دینا پڑ جاتی ہے ٹیکسیز کے علاوہ اور ساری چیزوں کے علاوہ جو کہ کافی زیادہ بن جاتی ہے پر ایک عام یوزر کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا ایک جو والے پرسنٹ کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ ایک گاڑی کی اتنی زیادہ انسٹالمنٹ دے یعنی کہ ایزیلی ایکسیس ہے کہ اہم بتا بھی اس گاڑی کو خریج سکتا ہے دوسری طرح ہم بات کریں اگر ہم اس گاڑی کو ایز این انویسٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اگر ایز این انویسٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم اس کو بیجنا چاہیں لے کے تو یہ گاڑی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے مارکٹ کے اندر سیل ہونے کے اندر اگر ہم سوزوکی کی بات کریں تو وہ چالیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کو پاکستانی مارکٹ کے اندر تو بہت تو بک جاتی ہے لوگوں کو اس کو ٹرسٹ بنا ہوا ہے چونکہ یہ ایک چینیز برینڈ ہے تو لوگوں کو ٹرسٹ کرنے میں اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا دس سے پندرہ سال لگیں گے پاکستان کی مارکٹ کے اندر پھر جا کے اس گاڑی کی تھوڑا سی ویلیو بن جائے گی یہی سینیریو جو ہے وہ چنگان ال سیون کے ساتھ بھی ہوا ہے کیونکہ وہ چینیز گاڑی ہے تو اس کی پرائس بہت زیادہ ڈروپ ہو گئی ہے دوسرا ہم بات کریں اگر آپ ایسا بندہ ہے جو کہ گاؤں کے ایریاں کے اندر رہتے ہیں یا ایسے ایریاں کے اندر رہتے ہیں جہاں پر روڈز ٹوٹی بھوٹی ہیں تو آپ اس گاڑی کی طرف نہ جائیں کیونکہ اس گاڑی کی جو بیلڈ ہے وہ سیٹی کے لیے بنی ہوئی ہے اور اس کا جو اندر والی لوکس ہیں اور ساری چیزیں وہ ایک پلین روڈ جس کی ساف ستری روڈ ہیں جس علاقے کی وہ لوگ اس کو پریفر کر سکتے ہیں یا ان کا سفر جو ایسا ہے کہ وہ بس پلین روڈ کے اوپر ہے زیادہ ٹوٹی پھوٹی روڈز نہیں ہے تو وہ اس گاڑی کو بھی پریفر کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ ایوریج بھی اچھی دیتی ہے اور گڑور بھی نہیں کرتی اگر آپ کسی ایسے ایریہ سے ہیں یا بیک ورڈ ایریہ سے ہیں پھر آپ اس گاڑی کو پریفر نہ کیجئے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں ایز این انویسمنٹ آپ کو لینا ہے تو آپ سزوکی آلٹو کی طرف جا سکتے ہیں کیا پیکانڈو کی طرف جا سکتے ہیں وہ کافی اچھی گاڑیاں ہیں ہاتھو ہاتھ بک جاتی ہیں چونکہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ کافی زیادہ پرانی پاکستان کے اندر بیٹھی ہیں دونوں اور ایز این انویسمنٹ آپ اس کو لے سکتے ہیں اس گاڑی کے اندر جو فیچرز ہیں وہ پاکستان کے اندر اس پرائش چیکرے کے اندر کوئی بھی نہیں آتے اگر ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی بیات بھی کریں تو پانچ سے سات سال پرانی گاڑی ہی ملے گی ہمیں اس پرائش چیک کے اندر دو ملین کے اندر لیکن پرانی گاڑی کا یہی مسئلہ ہے یہاں تو وہ ایکشیڈنٹل ہوتی ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا یہاں اس کے اندر کام اتنے ہونے والے ہوتے ہیں پاکستان میں آج کل گاڑی وہی سیل کر رہا ہے جس کی گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ ہے انجن کے اندر مسئلہ ہے بہت لوگ ایسے ہیں جو کہ مجبوری ایک کے تحر نہیں سیل کر رہے چونکہ آگے کوئی آپشن نہیں ہے سیل کر کے گاڑییں اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں اور اگر کوئی آپشن ہے تو وہ صرف یہی بچتا ہے اگر آپ بلکل برینڈ نیو گاڑی کے طرف جانا چاہ رہے ہیں تو صرف اور سے پرنس پر لیا ہے جو اس پرائش ٹیک کے اندر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ بھی بہت زیادہ امیزنگ کر دیا ہے کہ زیرو پرسنٹ مارک اپ کے اوپر آپ کو گاڑی میر رہی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے اسلامی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی دیٹھ سال کے اندر آپ کی ساری جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی پی آؤٹ ہو جانی ہے اور گاڑی آپ کے ہینڈ آور ہو جائے گی ساری دوسرا بات کریں جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کی سیل کی یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے مارکٹ کے اندر سیل ہونے میں سیل ہو جاتی ہے سیلز کی اچھی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے سزوکی کی طرح بلکل نہیں ہے اگر آپ اس کو ایز ان انویسٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس گاڑی کی طرف نہ جائیے گا آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس گاڑی کو لے کے آپ میرے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ میرے سے یہاں نیچے منٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں باقی اس کے جو یوزر ریویوز ہیں اور ساری چیزیں نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کے لنک مل جائیں گے آئی بٹن کے اندر بھی میں لگا دوں گا تاکہ آپ کو ایزی ایکسیس رہے آپ ساری ریویوز دیکھ لیجئے گا ہم ملتے ہیں ایک نئی اچھی اور امدہ ویڈیو کے ساتھ سٹے ٹونڈ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات